چھترپر میں اپرادوں کا سلسلہ جاری ہے اپرادے گھٹنا ہے تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہے بے خوف ہو کر اپرادی اپرادے گھٹناوں کو انجام دے رہے ہیں آئے دن ایسی گھٹناوں کو دیکھتے ہوئے لگتا ہے کہ چھترپر میں پرشاسن کے نہیں اپرادیوں کی چلتی ہے اپرادیوں کے ٹارگیٹ پر بھی کوئی اور نہیں صرف سرافہ ویپاری ہیں تاجہ معاملے میں چھترپر میں سرافہ ویپاری پر اپرادیوں نے جان لیوہ حملہ کر کر پندرہ لاکھ کے جیورات لوٹ لیے جس کا ویڈیو سوشل میڈیا پر تیجی سے وائرل ہو رہا ہے اس کے بعد بھی پولس ایسے اپرادیوں کا سراغ نہیں لگا پائی چھترپر میں سرافہ ویپاری پر جان لیوہ حملہ کر اپرادیوں نے پندرہ لاکھ کے جیورات لوٹ لیے گھٹنا سی سی ٹی بی میں قید ہو گئی جس کا ویڈیو اب تیجی سے سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے ویڈیو میں صاف نظر آ رہا ہے کچھ اپرادی ویپاری پر ڈنڈے سے حملہ کرتے دکھ رہے ہیں اور لوٹ پارٹ کر رہے ہیں لیکن تین دن بیٹنے کے بعد بھی پولس کوئی ایکشن نہیں لے پائی ہے بدموشہوں کا سراغ نہیں لگنے سے یہی پتہ چلتا ہے کہ چھترپر میں پولس کی چارل ڈھیلی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے اپرادی سک رہی ہیں اور بے خوف ہو کر ایسے معاملوں کو انجام دے رہے ہیں پچھلے کئی دنوں سے اپرادیوں کے نشانے پر سرافہ ویپاری ہیں ویپاری پر جان لے وہا حملے کا یہ معاملہ سیویل لائن تھانا کے شانتی نگر کولونی کا ہے تین دن پورو جو ایک سرافہ ویپاری کے ساتھ لوٹ ہوئی تھی اس میں جو بیجاور ناکے میں گلی کے اندر اس میں کئی طرح کے سی سی ٹی وی فوٹیج آ رہے ہیں اور اس میں جو آروپی گنہ ہیں یہ چہرے پر کپڑا باندھے ہوئے ہیں پرانتو پولیس کنٹرول روم اور کچھ پرائیویٹ سی سی ٹی وی اور شہر کے باہر کے بھی ان سبھی کو جوڑ کے ہم ایسے نکالنے کا پریاس کر رہے ہیں اور ان کی اوپسٹتی کے لیے ہمیں کئی مہتپون سراغ بھی لگے ہوئے ہیں اور مجھے امید ہے کہ بہت جلدی ہم اس گھٹنا کو پھولیں آپ دیکھ رہے ہیں دکھل نیو